اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھی اور کچھ پلئرز انجرڈ ہوئے لیکن یہاں پر بھارتی کرکٹ بورڈ کی جو سیاست تھی ان کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں ایونٹ ہو رہا تھا اس کو انہوں نے سری لنکا منتقل کر دیا اور وہاں پر بارشوں کی وجہ سے میچس کافی متاثر ہوئے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے ایک صحافی جنیت اکرم صاحب کافی کرٹسیسن کیا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ پر اور کافی ناراضگی کا اظہار انہوں نے کیا ہے انہوں نے چند بہت امپورٹنٹ چیزیں اٹھائیے پہلے آپ کو ان کی گفتگو سنواتے ہیں کہ ہمارا ایونٹ یہ کراچی میں ہونا تھا لاہور میں ہونا تھا پر جس بکوز او جے شاگی پولٹکس اب یہ ٹرائیوز بھی کریں اس کے اوپر پر فارم بھی کریں پھر پارش والے سیتر اوڈ آرگنائزز اسیا کاف ان شری لنکا ان مانسون سیزن کون کرتا ہے یہ کچھ نہیں ہے we are capable enough to win او دو دن کا مہچ انڈیا نے دو دن میں سکور پڑایا ہم نے کہہ رہا ہے آج دن میں چیز کرو کیسے کرو کیسے مگر انڈیا نے کرکٹ ختم کر دیا اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں ہم وہاں یہ نہیں کہ میرے گراؤنڈ ہے میری ہی پچھ ہے میری ہی پچھ ایکسپرٹ نے بس اس پہ آکے کلو اور میری ٹاؤن پہ کلو وہ نہیں گلی مولوں کی کرکٹ ہوں تھی پہلی اوگر بھی میں لوں گا پہلی بیٹنگ بھی میں لوں گا وہ جو موٹی بچے جس طرح بولی جو ہوتے ہیں انڈیا بولی بن گئے نوٹ انڈیا جنید اکرم صاحب نے بڑی امپورٹن بات کی ہے پلئر ٹریولنگ کی وجہ سے کافی تکاور کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح وہ پرفارم نہیں کر پاتے ہیں جس طرح وہ ایک جگہ پر ٹیر کر پرفارم کرتے ہیں یعنی آپ ایک دن لاہور میں ہوتے تو اگلی روز آپ پھر کولمبو چلے جاتے ہیں پھر آپ دوبارہ واپس لاہور آتے ہیں تو اس سے پلئر کافی بسٹرب ہو جاتے ہیں دوسری طرف سری لنکا میں مونسون میں کوئی ٹورنمنٹ نہیں کراتا مگر بھارت کی اہت درمی کی وجہ ٹورنمنٹ جو پاکستان کا حق تھا اس کو سری لنکا منتقل کیا اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بارش کی وجہ سے کافی زیادہ میچز متاثر ہوئے پاک بھارت میچ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھارت نے دو دن بیٹنگ کی اور انہوں نے ساڑھی تین سو رنز بنائے اور پاکستان کو آدھے دن میں اس کو چیز کرنا تھا آپ بتائے کہ ایک ٹیم دو دن بیٹنگ کر رہے اور ایک ٹیم آ کے آدھے دن میں اس کو کیسے چیز کر سکتی ہے مگر بھارتی کرکٹ بورڈ نے اپنی اتورٹی پاکستانی کرکٹ بورڈ کی اوپر شو کروائی اور یہ ٹورنمنٹ جو کہ پاکستان کا حق تھا اس کو وہاں پر منتقل کر دیا انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان سیاست میں آئی سو لیٹڈ ہے یعنی پاکستان میں نہ کوئی سرمایہ کاری ہے نہ ڈالرز ہے نہ کچھ ہے اسی طرح پاکستانی کرکٹ بورڈ کی اوپر بھارت نے اپنی اتورٹی منوائی ہے اور جو حق پاکستان کا تو اس کو سری لنکا منتقل کر دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے کرکٹ سے لیول پلینگ فیلڈ کو بلکل ختم کر دیا ہے یعنی پاکستان بھارت میں جا کر تو کیلے لیکن بھارت پاکستان میں آ کر نہیں کیلے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پیچس پر کیلنا چاہتے ہیں اپنے گراؤنڈ میں کیلنا چاہتے ہیں مگر آپ دوسری جگہ جا کر کیلنا نہیں چاہتے جس طرح بچے مولے میں زد کرتے ہیں کہ بیٹنگ بھی میری اور مطلب ٹوس بھی میرا اسی طرح بھارت کرکٹ میں اپنی چیزیں منوارا ہے جو کہ کسی بھی لحاظ سے کرکٹ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور نہیں پاک بھارت کرکٹ کے لیے بہتر ہے کہ بھارت صرف اپنی منوانی کرے اور پاکستان جو بولے اس طرف وہ کوئی دھیان نہیں دے اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے دیجئے انشاءاللہ نیکس ٹوی لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اب نہ خیال رکھیں